اتر پردیش میں کتھی طلب جہاد پر جلد ہی یوپی سرکار سخت قانون لانے کی جگاڑ میں ہے اس کو لے کر یوگی سرکار اتر پردیش ویدی ویرود دھرمانترن پردیشید ادھیا دیش دو ہزار بیس لائے گی اس کے تحت جبرن دھرمانترن پر پانچ سال ایوہم ساموہی دھرمانترن کرانے کے معاملے میں دس سال تک کی سزا کا پرابدان ہوگا یا پراد گیڑ جمانتی ہوگا مکشی منتری یوگی آدھیتینات نے کثیت جبرن دھرمانترن کو اپڑا دکھرنی میں رکھ کر کڑا کانون بنانے کی گھوشنا کی جس کے بعد گریہ ویواغ نے لب جہاد کو لے کر ادھیا دیش کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے سال آباد ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ نے ایک عدیس دیا ہے کہ دھرم پریورتن کے لیے سادھی بیعاو کے لیے دھرم پریورتن آسیت نہیں نہیں کیا جانا چاہیے اس کو مانتہ نہیں ملنی چاہیے اور اس لئے سرکار بھی نرنے دے رہی ہے کہ ہم لب جہاد تو سکتی سے روکنے کا تارے کریں ایک پروہاوی کانون بنائیں گے چھوٹوں بیس میں چوری چھپے نام چھپا کر کے سرک چھپا کر کے جو لوگ بہان بیگیوں کی چت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کو پہلے سے میری چیتاونی اگر وہ صدرے نہیں تو رام نام سکتے ہیں کہ یہ آترا آپ نکتنے والی ہے یوگی سرکار کے اس فیصلے پر ویبین راجیوں سے الگ الگ پرتکریائیں آنے لگی ہے ردستان کے مکھی منتری اشوک گہلوت نے ٹویٹ کر یوگی سرکار پر جوڑدار پڑھار کیا ہے انہوں نے کہا لب جہاد شبد بی جے پی نے دیش کو باٹنے کے لئے بنایا ہے شادی ایک ناغرک کی آجادی کا ماملہ ہے یہ کانون عدالت میں ٹھیک نہیں پائے گا آگے انہوں نے کہا جہاد کا کوئی اسٹھان نہیں ہے وہیں اس پر بیہار میں بھی گھماسان تیج ہو گیا ہے کہ اندری منتری گریرا سنگھ اس کانون کا سمرتھن کیا ہے اور نے دیش کمار سے انرود کیا ہے کہ بیہار میں بھی کتھی تلب جہاد پر کانون بنائے دیش کا کوئی ایسا راجی نہیں جہاں لب جہاد کا پرکوپ نہ ہو اور اس کے پیچھے میں ان کے کٹڑ وادی شنگٹھن کا یہ ہاتھ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کے ایسا کم کرتے ہیں جو گہر مسلم بیٹیوں کو کبھی ہاتھ میں کبھی بان کر کے کلیوہ بان لیا اور لوگوں کو دھوکہ دیئے اب کئی راجیوں نے اس کو بنانے کے محیم میں لگ گیا ہے بیہار سرکار کو بھی اس کو سمپردائقتہ کا نام نہ دے کر کے اس کو سماجک سمرستہ کے لیے لب جہاد پر جنسنکھا نینتن قانون پر اب کام کرنے کی جہورت ہے وہیں گریرہ سنگھ کے لب جہاد پر قانون پر جڑیوں نے کہا ہمارا وشواس سا دباؤ میں ہے جڑیوں کے مک پروقتہ سنجید سنگھ نے کہا ہمارے نیتا نیتیش کمار سبھی دھرموں اور جاتیوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ویکتی ہیں کوئی سرکار کیا فیصلہ لے رہی ہے یہ اس کا ماملہ ہے لب جہاد پر ہمارے سرکار کو نیڑنے لینا ہے سنجید سنگھ نے آگے کہا کہ نیتیش کمار نے کبھی بھی دباؤ میں راجنیتی نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ سماج کو توڑنے والا کوئی بھی پرستہ آئے گا تو اسے سوئی کار نہیں کیا جائے گا وہیں مہاراشت سرکار میں منتری اسلام شیکھ یوپی اور ایمپی سرکار پر سنزکستیوے کہا یہ ساری باتیں وہیں آئیں گی جہاں سرکاروں کی کام کرنے کی کارشیلی میں کمی آئی ہے مہاراشت سرکار اچھے سے کام کر رہی ہے اس لیے ہمیں اس طرح کیسکی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے وی آورس نیوز بیورو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل ایکن پر پریز کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں